پاکستان تحریک انصاف اربن لاہور کے مرکزی دفتر میں محفل ملاد منعقد ہوئی جس میں صدر تحریک انصاف لاہور ولید اقبال اور ایم پی سادیا سحر رانا نے خصوصی شرکت کی کارکنوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہا اقیدت نشاور کیے سادیا سحر رانا نے دھڑنوں کو نون لکھ کے دھڑوں کی چال سازی قرار دیا انہوں نے کہا کہ رانا سناولہ کادیانیوں کے حمایتی ہیں جہاں تک باتہ رانا سناولہ کے سطیفے کو لے کے میں ضرور کروں گی ان کا سطیفہ جب انہیں جو واقعہ ہے مارڈل ٹون سانے ہیں مارڈل ٹون ہے اس کے بعد ہی ان کا دوبارہ آنا بنتا ہی نہیں تھا سزا کے حق دار تھے دوبارہ وہ سطیفہ دے کے بھی ہم نے اسیمبلیوں میں دیکھا کہ انہی کی حکمرانی تھی انہی کا وہی رول تھا صرف کرسی سے بظاہر ایک دکھاوے کا سطیفہ تھا ملید اقبال اپنے پارٹی کی ایمہ نے شیری مزاری کی بیٹی کے آرمی کے خلاف بنائے ویڈیو کلپ میں بیان پر برس پڑے اور مضمت کی اداروں کے خلاف ایسی سخت زبان کو تو آوائیڈ کرنا چاہیے ہماری نوجوان نسل اور پاکستانی قوم عموما جو ہے وہ جذباتی دو تین اس کی کالٹیز ہیں اس میں سے یہ کہ جذباتی ایموشنل بہت ہیں مرکزی دفتر میں ہونے والی میٹنگ میں آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے کارکنوں کو نام جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی کیمرمین عباس علی کے ساتھ زیشان صفدر سٹی فورٹی ٹو